بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچو جی بچو کیسے ہیں آپ لوگ لو جی تھنڈ بہت زیادہ ہے بڑی مشکل سے میں بستر سے اٹھ کے تو یہ بنانے لگا ہوں ویڈیو تو چلے ہر کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ سمارٹ سلے بس والے ہی صرف سوال ہم ریڈی کر رہے ہیں اور اگین سبسکرائب ضرور کریے گا اور اپنے دوسرے دوستوں کو بھی ریکومنڈ کریں اگر آپ کو اچھا لگتا ہے کہ سمجھ آتی ہے تو چلے ہر 5.2 ہم شروع کرنے لگیں اچھا جی اس میں بھی 5.1 کی طرح ہی فیکٹرائزیشن ہے تجزی ہے ٹھیک ہے اور یہ میں نے 5.1 میں آپ کو بتایا تھا پانچ شریعہ ایک مشک میں کہ فیکٹر بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک چیز ہے جیسے آرٹ ہے عام روٹین میں ہم آرٹ کو لکھتے ہیں تو اس کے فیکٹر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حصے کر دیتے ہیں دو زرب دو زرب دو تو یہ زرب کی شکل میں کسی چیز کو لکھ لینا ہے ایسے بریکٹوں کی شکل میں تو وہ تجزی ہے فیکٹر ہے تو فیکٹرائزیشن کرنی ہے اور اس کے مختلف مختلف طریقے ہیں اب یہاں دیکھیں اس میں کون سے طریقے استعمال ہونا ہے وہ ہم یہاں دیکھ لیں گے تو کوئیسٹن نمبر 1 کا تیسرا پارٹ ہم نے کرنا ہے سمارٹ سلیبلز کا ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھیں سوال لکھا ہے اے کی چار ہے طاقت اور یہاں چار بی کی چار طاقت ہے اور بیچ میں ہے تین اے کی دو بی کی دو سو یہاں دیکھیں ٹوٹل تین رقمیں ہیں سو یہاں ہم وہ فارمولا بنانا چاہیں گے اے سکیر بی سکیر ٹو اے بی کیونکہ دیکھیں اس کے اوپر چار پاور ہے نا تو دیکھیں آپ اس کو دو پاور اندر رکھ دیں دو باہر رکھ دیں کیونکہ اوپر مربع بن جائے گا سکیر آ جائے گا تو اے کی طاقت دو ہو گیا پاور دو کیونکہ ٹو ٹوز آر فوری ہوتا ہے یہ کی بات ہے اور اسی طرح یہ جو چار بی کی چار ہے ٹھیک ہے اس کو آپ دو بی کی دو اندر رکھ کے اور باہر آپ اس کا سکیر لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا اے سکیر ہو جائے گا یہ بی سکیر ہو جائے گا اب ہمیں اس کے ساتھ ظاہر ہے ٹو اے بی بھی چاہیے ہوتا ہے ٹو اے بی ساتھ ہوگا تو یہ فارمولا کمپلیٹ ہونے ہیں تو یہ چیز ہم خود سے لگا لیں گے ٹھیک ہے پلس ٹو لگایا انٹو یہ فرس ٹرم لگائی انٹو یہ سیکنڈ ٹرم لگا لی پر آپ کو پتا ہے کہ سوال کے اندر جو چیز ہم خود سے کرتے ہیں اس کا الٹ بھی کرنا ہوتا ہے تو یہ ہم نے پلس کی لگائی ہے تو یہی ساری رقم ہم نے پھر مائنس کی بھی لگا دینی ہے ٹھیک ہو گیا اور پھر ساتھ ظاہر ہے کہ یہ جو ہماری ایکسٹرہ ٹرم رہ گئی تھی اس کو آپ انڈ پہ ساتھ لکھ لیں صحیح ہے یہ اس سوال کا نا مین کام ہے اس کو ذرا دہان سے سمجھ لیں تو باقی کام آپ کا ایزی ہے سوری سو کیا کیا کہ اس رقم کا ہم نے سکیر شو کرا لیا اس رقم کا بھی ہم نے سکیر یعنی کہ مربع بنا لیا ٹھیک ہے اور انہی دونوں کو پھر ساتھ ٹو اے بھی ساتھ اس کو کر لیا اور یہ چونکہ خود سے کیا ہے تو اسی کو پھر ہم نے مائنس میں بھی کرا لیا پلس ہے تو مائنس کر لیا تاکہ وہ کینسل اوٹ ہو جائیں ان کا اثر ہتم ہو جائے بارال اور ساتھ یہ جو ہماری ایک رقم رہ گی تھی وہ بھی لکھ لیا ہے اب یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو چیز ہے یہ ہمارا مربع بن رہا ہے اے کی دو بی کی دو دو اے بھی ہے نا تو اے اور بی یہ دونوں ہیں ٹھیک ہے اے جمع بی اور سارے کا سکیر مربع بنا لیں گے ہم اس کو اور یہ پھر آگے دو رقمیں ابھی ہیں ہمارے پاس اور تین اے کی دو بی کی دو وہ آگے ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں تو یہ دونوں رقمیں ایک جیسی ہیں کیونکہ یہ بھی اے سکیر بی سکیر ہے وہ بھی اے سکیر بی سکیر ہے تو چار میں سے یہ تین مائنس ہوگا کیونکہ یہ مائنس کی ہے یہ پلس کی ہے ٹھیک ہے تو چار میں سے تین نکال لیں تو ایک بچتا ہے ایک کو نہیں لکھتے ٹھیک ہے وہ ایسے ہی رنے دیں اور چونکہ چار بڑا ہے بڑی رقم کا سائن لگتا ہے تو مائنس آئے گا ٹھیک ہے اب ذرا اور غور کریں تو اس میں یہ جو چیز ہے اس پہ دیکھیں پھر سکیر بن رہا ہے مربع بن رہا ہے تو آپ اس کو خول سکیر کیونکہ دونوں کے اوپر ہے مربع تو دونوں پہ سکیر ہے تو آپ اس کو ایسے خول سکیر چھو کرا دیں تو اب آپ کے پاس دیکھیں یہ ساری اے رقم اور یہ ساری بی رقم اے کی دو مائنس بی کی دو یعنی اے سکیر اور مائنس بی سکیر تو اس کو ہم کیا کرتے ہوتے ہیں ایک دفعہ مائنس میں اور ایک دفعہ پلس میں لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے وہی رقم اور وہ والی رقم بیچ میں مائنس وہی دونوں رقمیں بیچ میں پلس تو یہ ہے ہمارا ایک طریقہ اس کا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے لیکن بارہ اب جو اس کا دوسرا پارٹ ہے یہ بھی بالکل ویسے ہی ہونا ہے ٹھیک ہے تو ذرا دیکھیں کیسے کرتے ہیں ایکس کی چار طاقت ہے تو آپ ظاہر ہے دو اندر رکھ لیں دو باہر رکھ لیں پچیس پچیس پانچ کا مربع ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے بنا لیا یہ ہماری اے سکیر ہو گئی یہ ہماری بی سکیر ہو گئی پھر اگین اے اور بی ہے تو پلس ٹو انٹو فرس ٹرم انٹو سیکنڈ ٹرم یہ دونوں وہ آ جائیں گی یہ خود سے کیا ہے اس کا الٹ بھی کرنا چاہیے کیونکہ یہ پلس میں ہے یہ مائنس میں الٹ اس کا ہو گیا اور یہ جو ہماری رقم رہ گئی تھی وہ ہم نے انڈ پہ لکھ دینی ہے جیسے ہم نے پہلے سوال میں کیا اب اگین یہ والی جو ہے یہ تینوں یہ ہمارا ہول سکیر بن جائیں گی اے پلس بی سارے کا مربع ہول سکیر ٹھیک ہے مائنس ٹو فائیوزار ٹین ٹین ایکسکیر اور ساتھ یہ والا ایکسکیر بلکل سیم پیٹرن ہے ٹھیک ہے جیسے اوپر والے کا تھا بلکل سیم سٹیپس اس کے ہوتے ہیں دس میں سے یہ ایک نکال دیں نو رہ جائے گا سائن بڑی رقم کا اور جیسے وہاں کیا تھا ادھر بھی آپ وہی کریں کہ یہ نائن ایکسکیر ہے تو اس کو تین ایکس کا ہول سکیر ہم بنا سکتے ہیں تو یہ ہم اگلے پیج پہ اس کو کر لیتے ہیں سو یہ دیکھیں تو یہ اس کا تو پہلے سے بنا ہوا ہے اور یہ تین ایکس کا سکیر اب آپ کو پتہ ہے کہ ایک سکیر مائنس بی سکیر ہے تو اس کو آپ ایک دفعہ نیگٹیو میں اور ایک دفعہ پوزٹیو میں لکھ لیں یہاں تک اوکے آنسر صرف یہ ہے کہ میں نے نیچے ترتیب سیدھی کی ہے کہ ایکس سکیر کے بعد سنگل ایکس والی اماؤنٹ ہونی چاہیے پھر یہ ہونا چاہیے تو یہی کام ہم جو ہے وہ ادھر بھی کر دیا سو برحال جی یہ ہے اس کا آنسر اب آجیں جی سوال نمبر دو پہ اچھا جی کویسٹن نمبر دو جو ہے اس کو ذرا غور کریں ایکس سکیر پلس فورٹین ایکس پلس فورٹی ایٹ تین رقمیں ہیں ٹھیک ہے اس کا تو سکیر بن رہا ہے لیکن یہاں سے اس کا ہم سکیر نہیں بنا سکتے تو وہ والا میتھر تو نہیں لگے گا تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے کچھ اور سوچنا پڑے گا تو یہاں پہ ایک میتھر ہوتا ہے فیکٹر بنانے کا یہ جو بیچوری رقم ہے اس کو ہم اس کے دو حصے بنا لیتے ہیں ایک پیر بناتے ہیں ایک چیز کے دو چیزیں بنا دیتے ہیں دیکھیں آٹھ اور چھے کتنے ہوتے ہیں چودہ وہی چودہ یہ واپس آ جاتا ہے یعنی اس فورٹین کو اس دو حصوں میں ہم لکھ سکتے ہیں اور اس کی دوسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ یہ جو دو ہم نے بنائے ہیں ان دونوں کو ضرب دیں ملٹیپلائے کرائیں تو یہ جو یہ والی رقم ہے یہ بن رہی ہو آٹھ چھے بار کتنا ہوتا ہے فورٹی ایٹ تو اس کا مطلب ہم نے اس کو بڑا اچھا صحیح بنا لی ہے اس کے ہم نہ صحیح اس کا ایک پیر بنایا ہے ٹھیک ہے اگر یہ صحیح بن جائے اس سوال میں یہی مین پوائنٹ ہے کہ آپ اس کو سے آپ کامل لے لیں دونوں میں دیکھیں ایکس آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ایکس پلس ایٹ ان میں دیکھیں چھے کامل آتا ہے کیونکہ چھے کے ٹیبل میں فورٹی ایٹ آتا ہے تو پھر ایکس پلس سکس ایٹس آر فورٹی ایٹ ہے نا اور وہی بات کہ یہ دونوں سیم ہو جاتی ہیں تو یہ سیم ہو گئی ہیں دونوں تو ان دونوں کو کامل نکال دیں تو کامل نکال آتا تو یہ ایکس اور چھے جو ہے وہ پیچھے رہا گیا تو دیکھیں فیکٹرز بن گئے so main کام یہ ہے اس پہ ذرا فوکس رکھنا ہے دھیان رکھنا ہے باقی کام easy ہے آگے چلیں ظاہر ہے اس کا دوسرا پارٹ بھی اسی کی طرح کا ہوگا so x square plus x minus 132 اب یہ ہے جی 132 تو بیچ میں ہمارے پاس ہے single x تو ایسی دو رقمیں ہمیں لکھنی پڑیں گی کہ جن کو plus minus کرنے سے واپس یہیں آ سکیں so دیکھیں میں نے ایک لکھ ہے 12 اور ایک لکھ ہے 11 12 میں سے 11 آپ minus کرا دیں گے تو پھر ایک ہی رہا جائے گا اور ان دونوں کا آپ ضرب دلاتے ہیں 12 اور 11 کو calculator پر کر کے دیکھیں تو 132 ہی آئے گا اور minus کا بھی آئے گا کیونکہ minus بھی 7 ہے ٹھیک ہے تو وہ صحیح ہو جائے گا اگلا کام وہی ہے سب کچھ کہ آپ کامل لیں ان دونوں میں سے کامل نکالیں ان دونوں میں سے کامل نکالیں x نکال آیا ان میں سے ایک تو minus ہے دونوں کے ساتھ minus بھی باہر نکالیں اور 11 بھی ٹھیک ہے تو وہ ظاہر ہے یہ اندر والی رقمی ایک جیسے ہو جائیں گی ٹھیک ہے اور ان x پلس 12 کو آپ باہر نکال دیں اور باقی x minus 11 رہا جائے گا وہی steps ہو جائیں گے جیسے ایسے اوکے جی question number 3 اب یہ بھی تھوڑا سا تھوڑا سا different ہوگا ہے اس میں بھی pair ہی بنانے ہیں لیکن ہلکا سا فرق اس میں پڑتا ہے بہرحال دیکھیں جی پانچ x کی دو minus 16 x minus 21 یہ رقم لکھی ہوئی ہے یہاں ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہی جو درمیان والا 16 ہے اس کے پارٹس تو بنانے ہیں لیکن حالی 21 کو نہیں دیکھنا کیونکہ اس سائیڈ پر دیکھیں یہ پانچ بھی آ رہا ہے پچھلے سوال میں یہ فرق تھا یہ دیکھیں یہاں پہ بھی x care کے ساتھ کچھ نہیں تھا یہاں پہ بھی نیچے والے میں بھی x care کے ساتھ کچھ نہیں تھا تو ہم نے صرف یہ last والی amount ہی لینی ہے اس 48 کو اور اس 32 کو 132 کو لیکن یہاں جو ہے یہ ادھر 5 بھی آ رہا ہے تو پھر ہمیں 5 کو اور 21 کو ضرب دے کے multiply کر کے side پر لکھ لینا ہے 105 اس کو دہاں رکھنا ہے کہ جی اندر جو چیز بنائیں گے جو ہم دو numbers لکھیں گے ان کو multiply کریں تو یہی آئے اور ان کو plus minus کریں تو پھر واپس یہی پہ ہم آئیں تو دیکھیں minus کا 21 لی ہے اور 5 plus کا لی ہے تو 21 میں سے 5 نکالنے 16 ہی آتے ہیں اور پھر چونکہ بڑی رقم 21 ہے minus ہے اس کا sign تو پھر وہ بھی آئے گا تو یہ ہم نے صحیح بنائے ہیں اس کا مطلب باقی اگلا کام ظاہر آپ کو پتہ easy ہے دیکھ لیں ان میں کیا common ہے x common نکل رہا ہے وہ لکھ دیں 5 single x رہا گیا اور اس کا x چلا گیا تو 21 اور اس میں سے کچھ بھی common نہیں آ رہا تو پھر 1 لکھیں کچھ نہ کچھ common تو لینا ہوتا ہے تو plus 1 لکھ لیں اور اندر وہی رقم ساری اور یہ چونکہ سیم ہیں ان کو آپ باہر نکال دیں باقی x plus 1 رہا گیا یہ ہو گیا جی اگلا بھی بلکل ایسے ہی ہے اوپر والے سے اور زیادہ easy ہے again ہمیں اس 4 کو اور اس 4 کو multiply کر کے side پر لکھ لینا ہے 16 16 ہونا چاہیے اب دیکھیں ہم اندر کیا لکھ رہے ہیں 16 اور 1 16 ones are 16 ہی ہوتا ہے اور minus minus plus بھی ہو جائے گا اور اگر آپ ان دونوں کو ویسے plus کریں تو وہ 17 بن رہا ہے 16 اور 1 17 کیونکہ دونوں minus کے ہیں 2 minus کی رقمیں ہوں تو plus ہوتی ہیں اور sign minus کا ہی رہتا ہے وہ minus کا ہی sign ہے تو پھر جس کا مطلب صحیح بن گیا ہے اب آپ آگے سے common لے لیں ان دونوں میں سے 4 کیونکہ 4 کا table میں 16 ہوتا ہے وہ لکھیں x بھی ہے x بھی لکھیں ٹھیک ہے 4x نکل گیا تو single x minus 4 416 7 y کیونکہ x باہر چلا گیا اور minus جب بھی یہاں آ رہا ہو تو minus ضرور کامل لیتے ہیں تو y بھی ہے y لکھیں minus کامل لینے سے یہ ہوگا کہ plus جو ہے وہ minus کا ہو جائے گا اور پھر فرق یہ پڑے گا کہ یہ دونوں سیم ہو جائیں گے تو آپ اس کو کامل نکال لیں باقی یہ دونوں رہ جائیں گے تو وہی method ہے جو ہم پیچھے کرتے آ رہے ہیں factors کا لو جی یہ ہمارا question number 3 جو ہے اس کے دونوں parts ہو گئے اب ذرا سوال ہے lengthy لمبا سوال ہے ٹھیک ہے جی تو دیکھتے ہیں بالحال ہو یہ بھی جاتا ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ صحیح طریقے سے چلیں تو question number 4 کا third part دیکھیں جی یہاں تقریباً اس نے ویسے ہی factor بنائے ہوئے ہیں لیکن یہ رقم extra بیچ میں آ گئی ہے تو ظاہر ہے اگر یہ نہ ہوتی تو وہ ویسے ہی answer تھا کیونکہ factor پہلے ہی بنے ہوئے تھے لیکن اس کی وجہ سے ہمیں سارا کام کرنا پڑنا ہے اب دھیان کیا رکھنا ہے دیکھیں ضربیں دے نہیں ہیں دو دو رقموں کو اس کو اس سے یا اس کو اس سے لیکن طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کو ضرب دیں جہاں سے کچھ بنے دیکھیں میں نے اس کو دیکھیں کیا کیا ہے ترتیب لگائی ہے x پلس 2 کے ساتھ میں نے x پلس 5 کو لکھا ہے x پلس 3 کے ساتھ x پلس 4 کو لکھا ہے کیوں لکھا ہے دیکھیں پانچ اور دو کتنے ہوتے ہیں سات ہے نا اور تین اور چار کتنے ہوتے ہیں وہ بھی سات ہوتے ہیں تو اس طرح سے ایک کامن چیز نکل سکے گی تو بہرحال اس لیے میں نے ان کو ایک پاس پاس رکھا ہے اب ان کو ضرب دیتے ہیں اس amount کو اس کو multiply ہمیں کروانا ہے x 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 اور سوال تھوڑا چھوٹا ہو گیا اب ان کو پھر ملٹیپلیکیشن کرانی ہے y y y square y 12 12 y 10 y 10 12 y 120 اور 7 یہ 15 اب 12 اور 10 ہو جائیں گے 22 y ہو گیا اور 120 میں سے 15 نکالیں 105 اب دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک ایک ویشن بن گئی ہے اس کے بھی فیکٹر بنانے ہے اب آنسر آنا ہے اوکے تو 105 ہے 22 تو 22 کا ہم بنا رہے ہیں 15 اور 7 15 سات بار 105 ہو جاتا ہے اور 15 اور 7 22 ہوتے ہیں تو صحیح بن گیا باقی کامن لینا ہے ان دونوں میں سے کامن نکالا ان دونوں میں سے کامن پھر یہ کامن آ گیا اور y پلس 7 آ گیا اور پھر end پہ end پہ جو کام ہے سب سے important کہ y وہ جو آپ نے let کیا ہوا تھا یہ والا کہ ایک منٹ یہ والا کہ y کس کے equal ہے x کی دو پلس 7x تو اس y کی جگہ پہ پھر آپ نے یہ چیز پوٹ کرا دینی ہے ٹھیک ہے y کی جگہ پہ x square پلس 7x اس کی جگہ پہ بھی یہ تو پھر یہ آپ کا آنسر آئے گا صحیح جی اللہ جی تو اس کا جو دوسرا سوال ہے وہ بھی تقریباً اس کے ملتا جلتا ہی ہے سارے سٹیپ وہی ہیں صرف یہ شروع میں دہان رکھنا ہے کہ ہم نے کس کو کس سے ضرب دینی ہے ملٹیپلائے کروانا ہے اب دیکھیں یہاں پہ جو پچھلا ٹوٹ کا ہم نے یوز کیا تھا وہ نہیں لگے گا کیونکہ ایک اور چھے سات ہوتے ہیں تو تین اور دو پانچ ہو جاتے ہیں وہ بنے گا نہیں چکر اس میں اب ضرب کا چکر کر لیں ملٹیپلائے کہ دیکھیں سکس ونز آر سکس اور تھری ٹوز آر سکس ہے نا تو پھر ہمیں ان کو ایک اٹھا کرنا ہے x پلس ون کو اور x پلس سکس کو اور x پلس ٹو تو عام نارمل روٹین میں جیسے میں نے پیچھے سمجھایا یہ ضرب دی ان دونوں کو یہ ضرب دی چھے اور ایک یہ سات ہو جانا ہے تین اور دو اس نے پانچ ہو جانا ہے لیکن اس کا یہاں دیکھیں اس کا بھی چھے آرہا ہے اس کا بھی چھے آرہا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ x سکیئر پلس سکس x سکیئر پلس سکس اس کو آپ وائل ایٹ کر لیں تو اس کی جگہ پہ y آئے گا تو y پلس سیون ایکس اور y پلس فائیو ایکس وہ آگیا مائنس یہ آگئی ہے مونٹ اب وہی بات ہے ان کو پھر آپس میں ملٹیپلائے تو y اور y y سکیئر y نے پانچ ایکس کے پاس آنا ہے تو پانچ ایکس وائل سات ایکس وائل اور سات ایکس نے پانچ کے ساتھ سات پانچ بار پہ انتیس اور ایکس اور ایکس ایکس سکیئر ساتھ یہ آجائے گا پھر بھی یہی ہونا ہے کہ پانچ اور سات اس نے بارہ ہو جانا ہے پہ انتیس میں سے تین نکال دیں تو بتیس رہ گیا اب یہ آپ کے پاس ایکویشن بن گئی مساوات بن گئی اس کو آپ نے پھر فیکٹر بنانا ہے بتیس ہونا چاہئے تھرٹی ٹو اور یہ بارہ ہے آپ کے پاس تو بارہ کو آپ ایٹ اور فور بنا سکتے ہیں ایٹ فور زر تھرٹی ٹو اور ایٹ اور فور پلس ہوئیں گے تو بارہ ہے نا ٹویلو ہو گیا سو یہ صحیح بن گیا ہے پھر کامن لینا ہے یہ آپ کے آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے میں آپ کے آئیس پہ لین کروں وہی سب کچھ ہے پھر وائی کامن ٹھیک ہے اس میں سے فور ایکس کامن یہ دونوں سیم ہو گئے وہ باہر آ گیا یہ دونوں ادھر آ گئے اور انڈ پہ پھر وہی بات کہ وائی کی ویلیو لگانی ہے تو وائی کی ویلیو تھی یہ اس کو ہم نے وائی کی جگہ پہ پوٹ کرا دینا ٹھیک ہے یہ لکھ لیا یہ لکھ لیا اور پھر ترتیب میں نے ذرا سیدھی کر دی ہے کہ ایکس کیر ہے تو پھر ساتھ ایٹ ایکس اور پھر ساتھ چھے اس کا فور ایکس ادھر لگا لیا چھے ادھر لگا لیا ٹھیک ہے جی یہ بھی ہو گیا تو قیسچن نمبر فور بھی ہو گیا یہ ذرا کوشش میری ہوتی ہے کہ ایک ہی ویڈیو میں سارے سوال ہو جائیں تاکہ ایک ویڈیو میں ایک ایکسرسائز کور ہوئی ہو ٹھیک ہے آپ لوگ پھر آرام سے کر سکو اگلے سوال چھوٹے ہیں کوئی ایشیو نہیں ہے آرام سے ہو جائیں گے چھوٹے چھوٹے سوال ہیں لیکن اگین ایک چیز جو میں امپورٹنٹ بار بار کہتا ہوں فارمولے آپ کو رٹے ہونے چاہیے ٹھیک ہے فارمولے بار بار آپ کے سامنے ہوں اس کو دیکھا کریں جتنا آپ کے ذہن میں ہوں گے اتنا آپ بہتر سوال اٹیمپٹ کر سکیں گے چلیں بارال یہ پانچوں سوال ہے اس میں دیکھیں یہ چار رقمیں دی ہوئی ہیں لیکن اگر آپ تھوڑا سا بریق بھی نہیں سے غور کریں تو اس کے اوپر بھی کیوب بن رہا ہے اور اس کے اوپر بھی کیوب بن رہا ہے تو یہ آٹھ ہے تو آٹھ کو دو لکھ سکتے ہیں دو کی طاقت تین وہ ہوتا ہے اور ساتھ ایکس ہے تو دو ایکس کی طاقت تین ہو گئی اور ایک سو پچیس پانچ کی طاقت تین ہوتا ہے یہ کئی دفعہ آپ کر چکے ہیں کیلکولیٹر پہ آپ کر کے دیکھیں ایک سو پچیس ہی آتا ہے تو یہ بنا رہا بن جائے گا اے کی تین یہ ہمارا بن جائے گا بی کی تین اب یہ چلیں میں فاملہ لکھ کے دیتا ہوں ایسے شاید سمجھ نہ آئے یہ فاملہ ہوتا تھا اے جمع بی کی طاقت تین ایکول ٹو اے کی تین یہاں جا کے بی کی تین بیچ میں ہوتا تھا تین اے سکیر بی اور پھر پلس تین اے بی سکیر یہ فاملہ ہے یہ فاملہ ہمیں آنا چاہیے ادھر اے کی تین بی کی تین باہر باہر اور بیچ میں تین تین لکھ کے اس کے ساتھ اے بی اے بی آئے گا لیکن ایک دفعہ اے کے اوپر سکیر آئے گا ایک دفعہ بی کے اوپر سکیر آئے گا یہی چیز ہم نے یہاں بنانی ہے تو یہ ہم نے اے اور بی بنا لی ہے نا تو اب تین اور تین لکھ کے اسی اے اور بی کو ساتھ ہم نے لکھ دینا ہے ٹھیک ہے تین انٹو پہلی ترم انٹو دوسری ترم تین انٹو پہلی انٹو دوسری لیکن کیا کرنا ہے ایک دفعہ یہاں سکیر لگا دینا ہے ایک دفعہ یہاں سکیر لگا دینا ہے تو یہ فارمولا پورا ہو جائے گا اور یہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ آٹومیٹکلی یہ بن جاتا ہے اور یہ آٹومیٹکلی یہ بن جاتا ہے تو یہ ہمیں اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بن گیا فارمولا تو پھر فارمولا کس کے برابر ہوتا ہے A پلس B ہول کیوب تو یہ A ہے یہ B ہے تو A پلس B سارے کا مقاب یا کیوب وہ لکھ دیں گے that's it دو سٹیپس کے اندر یہ آنسر آ جاتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں فارمولے آتے ہوں تو پھراتا ہے ورنہ ظاہر ہے کہاں سمجھ آئے گی کہ کیا ہوا تو فارمولوں پہ آلویز تھوڑی پریکٹس رکھیں لکھ کے سامنے رکھ لیں اوکے یہی کام ہم نے نیچلے پارٹ میں بھی کرنا ہے لیکن اس میں ظاہر ہے کچھ مائنسز بھی آ رہے ہیں تو صرف کیا ہونا ہے مائنس کا فارمولا بن جانا ہے کام سارا وہی ہے دیکھیں جی یہ 8x کیوب ہے جیسے اوپر ہم نے کیا تھا کہ 8x کو ہم 2x کی طاقت 3 لکھ سکتے ہیں اب دوسری جو کیوب والی یا 3 طاقت والی جو رقم ہے یہ والی رقم ہے وہ اس نے چھپا دی تھی شروع میں لکھ دی ہوئی ہے تو ہم نے اس کو پہلے کیا کرنا ہے اس کو end پر لکھ لینا ہے اور باقی ان دونوں رقموں کو بیچ میں لکھ لینا ہے تاکہ ذرا ترتیب ہماری سیدھی ہو جائے فارمولا لگانے میں آسانی ہو جائے تو اس کو ہم نے 2x کی 3 بنا لیا 125 ہے تو 5 اور 7y ہے 5y کا hole کیوں ہو جائے گا باقی پھر وہی بات کہ جی ادھر سے دیکھ لیں یہاں مائنس آ رہا ہے تو مائنس لکھ لیں 3 into پہلی into دوسری جہاں پلس ہے پلس لگا لیں 3 into پہلی into یہ والی دوسری ٹھیک ہے اور پھر وہی بات یہاں x کے اوپر مربع ہے تو یہاں پہ اس کا مطلب یہاں ہونا چاہیے یہاں y کے اوپر ہے تو اس کا مطلب یہاں ہونا چاہیے اور پھر یہ a اور یہ b لے لیں اور چونکہ منسز آ رہے تھے تو منس کا فارمولا لگا دیں 2x minus 5y hole کیوں تو یہ ہمارا سوال ہو جاتا ہے لاسٹ پہ جی دو پارٹ رہ گئے ہیں سوال نمبر 6 کے یہ بھی ایزی ہیں اگین فارمولے ہیں سارے صرف یہ رقم لکھی ہوئی ہے دو رقمیں اور دونوں کا مقاب بن رہا ہے کیوں بن رہا ہے تو پھر ظاہر ہمیں اس کا فارمولا لگا لینا ہے تو یہ 27 ہے 3 کی طاقت 3 ہو جائے گا 8x کا بھی پیشے کرتے آ رہے ہیں بار بار 2x کی طاقت 3 ہو جانا ہے یہ ہمارا a کی طاقت 3 یہ ہمارا b کی طاقت 3 اب ظاہر ہے یہ فارمولا بھی آپ کو آنا چاہیے فارمولا تھا a کی 3 جمع b کی 3 برابر ہوتا ہے a جمع b ٹھیک ہے into a کی 2 minus a b plus b کی 2 ٹھیک ہے یہاں minus آسٹرین یہاں پلس ہو تو پھر ادھر minus ہوتا ہے یہ ذرا دھیان رکھنا ہے صحیح ہے اور اگر یہاں minus ہو اور یہاں پلس ہوتا ہے بارہل یہ فارمولے ہیں یہاں صرف دونوں سوال ہوں ہیں پلس کی فارمولے ہیں تو یہ اسی فارمولے کو یاد رکھ لیں اوکے تو آپ نے یہ کیوب بنا لیے تو پھر ظاہر ہے وہ جو فارمولہ اوپر کہہ رہا ہے کہ جو a اور b ہے پہلے a اور b ایک دفعہ پلس میں پھر a کا سکیئر minus a b plus b کا سکیئر اور تین کا سکیئر لیں 9 3 2 0 6 اور 2x کا سکیئر لیں گے تو 4x سکیئر تو بس آنسر آگیا یہی کام نیچے والے سوال میں اوپ متھا کیا ہوں پر آل یہ بالکل وہی کام ہونا ہے 8x کا کیوب ہے 125y کا وہی چیز جیسے اوپر بنایا ہے اور اسی طرح a پلس b a کا سکیئر minus a b plus b کا سکیئر ٹھیک ہے یہ a اور b ہیں ہمارے اور ان کا پھر سکیئر کھول لیں 4x کا سکیئر ہو جائے گا 2 5s are 10 ہو گیا 10xy اور 5y کا سکیئر ہے تو ظاہر ہے 25 ہوتا ہے 5 کا سکیئر لیں 25 25y سکیئر ٹھیک ہے جی love یہ کام ہے جی